ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں یوم نقول لجہنمہ لمت لأتی وتقول ہل من مزید جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی وہ عارض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے تفسیر سرات الجراد یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اس دن کا ذکر فرمائیں جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو ان لوگوں سے بھر گئی جنہیں تجھ میں ڈالا گیا ہے وہ بڑے عدب سے عرض کرے گی ابھی نہیں بھری بلکہ مجھ میں اور بھی گنجائش ہے آیت کے آخری حصے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ میں بھر چکی ہوں یاد رہے کہ اللہ تعالی نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال فرمایا جائے گا یہاں جہنم کے بھرنے سے متعلق ایک حدیث پاک پلحظہ ہو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم عارض کرے گی کیا کچھ اور ہیں حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھ دے گا پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا اور وہ عارض کرے گی بس بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم اور جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی پھر اللہ تبارک وآلہ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے اضافے حصے میں رکھے گا وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ اور جنت پر حیثگاروں کے قریب لائی جائے گی ان سے دور نہ ہوگی تفسیر صراط الجنان کافروں کا حال بیان کرنے کے بعد اب مومنین کا حال بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو دنیا میں کفر اور گناہوں سے بچتے رہے اور جنت ان سے دور نہ ہوگی بلکہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہر رجوع کرنے والے حفاظت کرنے والے کے لیے تفسیر سراط الجنان جب جنت قریب لائی جائے گی تو متقی لوگوں سے کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کا رسولوں کے ذریعے دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے آیت میں رجوع کرنے والے سے مراد کون ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے تین قول دلچے زیل ہیں نمبر ایک اس سے مراد وہ شخص ہے جو معاصیت و نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرے نمبر دو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اووابن وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اس سے گناہ سادر ہو پھر توبہ کرے نمبر دین اس سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرے اسی طرح حفاظت کرنے والے سے کون مراد ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے چار قول دلچے زیل ہیں نمبر ایک اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی حکم کا لحاظ رکھے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے نمبر تین اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے نمبر چار اس سے مراد وہ شخص ہے جو طعات کا پابند ہو خدا اور رسول کے حکم بجا لائے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرے یعنی ایک دن بھی یادِ الہی سے قافل نہ ہو سلوه علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم